اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور اپنے پیاروں کے لیے رزق کمانے والے دو غیر ملکی سعودی عربیہ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے جنہیں نہ کسی نے مارا نہ ایکسیڈنٹ ہوا نہ حکومت ان کے قتل میں انوالب نہ ان کا کوئی ہموطن نہ سعودی اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی لیکن یہ دونوں جان کی بازی ہار گئے اور جس طرح سے ان کی موت ہوئی ہوگی وہ شاید اتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ اس پہ اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات فلمز بنتی ہیں کہ یہ اتنی ٹریجڈی والی موت ہوتی ہے لیکن آپ تک یہ خبر اس لیے پہنچا رہے ہیں ایک تو یہ کہ غیر ملکیوں کے متعلق کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ احتیاط کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہم محسوس کریں کہ ان غیر ملکیوں کے کتنے دکھ ہیں جو اپنے رزق کی تلاش میں یوں جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور اس طرح سے مطلب مدد کو پکارتے یا دیکھتے ہوئے وہ بیچارے آخر کار مر جاتے ہیں قصہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب میں دو غیر ملکی جن میں سے ایک انڈین تھا اور ایک سودانی یہ دونوں ایس ٹی سی میں کام کرتے تھے اور ستائیس سالہ شہزاد خان جس کا تعلق انڈیا سے تھا وہ یہاں پہ موبائل ٹیکنیشن تھا اور موبائل ٹاورز جو ہیں ان کو وہ دیکھتا تھا یہ اپنی جو پہ نکلے اور یہ روبال خالی کی طرف کوئی دور ان کا ٹاور تھا اس کی طرف انہوں نے جانا تھا روبال خالی وہ سہراج جس کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ یہ چار ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے اور عرب دنیا میں یہ اپنی دہشت اپنی قصے اپنی جان لیوہ حالات و واقعات کی وجہ سے بہت بدنام ہے وہ اس روبال خالی کے بے شمار قصے ہیں بے شمار لوگ اس میں گئے اور زندگی میں کبھی واپس نہیں آسکے کچھ خوشخسمت ہیں جن کی لاشیں مل گئیں لیکن بہت سے تو ایسے ہیں جن کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا جیسے پانی لاشوں کو اندر سمو لیتا ہے ایسے ہی یہ ریت کا دریہ انسان کو ایسے چھپا لیتا ہے کہ پتہ ہی چلتا کہ انسان کہاں گیا تو اس کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ یہ وہاں پہ گئے انہوں نے موبائل کی منٹیننس کرنی تھی ٹاور کی تو وہاں پہ راستے میں ان کا جی پیس سگنل لاؤسٹ ہو گیا پھر انہوں نے اپنے موبائل سے ہیلپ کی کوشش کی کہ کوئی ہیلپ کر دے یہ کوشش کرتے رہے لیکن ان کو اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور سہرہ میں جی پیس لاؤس ہو جانے کی وجہ سے یہ راستہ بھول گئے اور انہیں کافی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہر طرف ریت ہی ریت ہے کوئی انسان کوئی آبادی کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا اور تب ان کو یہ احساس ہوا اس انڈین اور سودانی شہری کو تو تب انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے بس دعائیں کرنا شروع کر دی ہوگی مدد کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی ہوگی کیونکہ موبائل کی بیٹریز بھی ختم ہو گئیں کوئی سگنل وہاں پہ نہیں آ رہا یہ دونوں کوشش کرتے رہے اپنے تائیں لیکن ان کے پاس جو پانی اور کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ساری ختم ہو گئیں سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بھی برداشت نہ کر پائے اور آخر کار بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ دونوں جان کی بازی ہار گئے اب وہ بھی کیسا وقت ہوگا نا کہ انسان کو پتہ ہے کہ بس کچھ ہی وقت میرے پاس بچا اور میں بس اب برنے والا ہوں تو بائیس اگست کو یہ جو پچھلی بائیس اگست گزری ہے تب جا کے ان کی لاشیں ملی سٹوری ابھی ذرا وائرل ہوئی ہے ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کر دیں ابھی اس کی حقائق سامنے آئے ہیں عرب میڈیا پہ اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا پاکستانی اور انڈین میڈیا پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ گھر ملکیوں کے ریلیٹڈ خبر ہے تو یہ بائیس اگست کو جب ریسکیو ٹیم میں ان تک پہنچیں اور جب سے پہلے دن سے جب یہ لاپتہ ہوئے تب سے ان کی کوشش کی جا رہی تھی ان کو تلاش کرنے کی لیکن یہ نہ مل سکے اور یہ بہت سارے سعودیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے سہراؤں میں بھٹک جانے والوں کی آخر کار لاشیں ہی ملتی ہیں بہت کم خوش قسمت ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ان تک مدد پہنچ سکے کیونکہ سہراؤں بہت بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تلاش کرنا ایک انسان کو بہت مشکل کام تو جب سعودی ٹیمیں ان تک پہنچیں تو یہ اپنی گاڑی کے قریب اس طرح ریت میں دفن ہو چکے تھے کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ معمولی سا باہر تھا جس کی وجہ سے ان کی شناخت ہو چکی اگر یہ ایک روز بھی لیٹ ہو جاتے تو شاید وہ ریت کا ایک اور طوفان آتا وہ ان کی لاشوں کو اپنے اندر سمو لیتا اور وہیں ان کی کبریں بن جاتی کسی کو پتا نہ چلتا کہ آخر وہ دونوں لا پتا اشخاص کدھر گئے اس لیے میرے بھائیو جب بھی سہرا کی طرف نکلیں ڈیوٹی پہ ہوں یا پکنک کے لیے تو احتیاط کریں حفاظتی اقدامات پورے ہوں اور سڑک سے کبھی بھی انتہائی دور مج جائیے اور اپنی گاڑی میں فیول اور پانی وافت رکھیے